اسلام علیکم میں سینٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایکسرسائز نمبر ٹین پوائنٹ ایٹ کلاس ایٹ میتیمیٹک سٹارٹ کر رہے ہیں کوسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس کوسٹن ہے ڈرا اینگل بائی سیکٹر فاردی شیپ آلسو ڈرا پرپنڈگویر سائیڈ بائی سیکٹر اینگل بائی سیکٹر اور سائیڈ بائی سیکٹر آپ پرپنڈگویر بائی سیکٹر آپ کس طریقے سے ڈرا کریں گے اور کس طرح اس کو پریزنٹ کریں گے تو گلی کو سٹارٹ سے ان تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی ایمپارٹن پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو تو چلو سلیوشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اینگل بائی سیکٹر کی بات ہو رہی ہے تو فرسٹ اف آل آپ نے کیا کرنا ہے جو پہلا سٹیپ ہوگا ڈرا اٹرائینگل سب سے پہلے آپ نے ایک ٹرائینگل ڈرا کرنا ہے ٹرائینگل اے بی سی یہ آپ نے ٹرائینگل اے بی سی ڈرا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹیک بی از آ سنٹر بی کو آپ نے سنٹر لینا ہے یہاں پر اس کو میں لکھ لیتا ہوں وہ سٹیپ پر ساتھ کر بھی لیتے ہیں ٹیک بی از آ سنٹر این ڈرا این آرک اور یہاں سے ایک آرک ہم ڈرا کر لیتے ہیں این ڈرا این آرک ایک آرک ہم ڈرا کر لیتے ہیں پھر اس آرک کو کوئی نام بھی آپ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں یہاں پر اس کو بی از آ سنٹر یہاں پر میں ایک آرک جو ہے وہ لگا دیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے ایک مناسب سا یہ لگانا ہے آرک اس کو اگر آپ اس آرک کو نام دینا چاہیں تو ای ڈی آپ اس کو نام دینا چاہیں تو ای ڈی ای ڈی آپ نے ایک آرک لگایا یہ آرک کا آپ کے پاس سمبل آ جائے گا اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ہم انگل بائی سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں تو نیکس سٹیپ ہمارے پاس یہ ہوگا اس کے بعد آپ نے کمپس کو اتنا ہی جو ہے اوپن رکھنا ہے ریڈیس کو چینج نہیں کرنا یعنی ویڈاوٹ چینجنگ ڈی ریڈیس یہاں پر آپ نے رکھنا ہے مارک ٹو آرکس ویڈ سنٹر ٹیکنگ ای ڈی ای ڈی از سنٹر یہاں پر آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو سنٹر مان کر آپ نے ایک آرک لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے دوسرا آرک لگانا ہے تو یہاں پر یہ ایک دوسرے کو کٹ کرے گا اس ٹیپ کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں without changing a hopper without changing the radius the radius draw two arcs two arcs e and d is a center e and بی از سینڈر پراپر طریقے سے آپ نے اس کو اس طرح جہاں پر یہ ایک دوسری کو کٹ کرتے ہیں ایچ آدھر ایچ ایچ آدھر ایچ پوائنٹ ہم اس کو دے سکتے ہیں نام اس کو دینا چاہیں تو اس کو نام دے سکتے ہیں اگر یہ if اور ایک دوسری کو کٹ کریں تو پھر اس کو آپ نے b کو if کے ساتھ ملانا ہے 8.if اس کے بعد آپ نے b کو if کے ساتھ جو ہے وہ ملانا ہے next step میں join b to if if کے ساتھ اس کو آپ نے ملانا ہے اور تھوڑا سا اس کو extend بھی کر لیں if کے ساتھ ملا کر extend it extend it ابھی میں اس کو join کر لیتا ہوں اور extend بھی کر لیتا ہوں تو اس طرح scale رکھ کر آپ نے یہاں تک اس کو extend کرنا ہے اور یہ آپ نے اس کو ملانا ہے یہ جس طرح ہم نے یہ step کر دیا ہے اس کے بعد جو اگلا step ہوگا وہ کیا ہوگا پھر آپ نے میں یہاں پر اس کو رکھنا ہے c پر اور یہاں سے پھر ایک arc لگائیں لیکن تھوڑا سا چھوٹا arc آپ لگا دیں تو اچھا ہے تو اتنا arc اس کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہاں سے اگر اس کو آپ کر لیں تو یہ ایک دوسری کو cut کریں گے اور اسی طرح آپ نے اس کو بھی extend کرنا ہے تو میں اس کو extend کر لیتا ہوں یہاں پر اور ملا لیتا ہوں ان پوائنٹس کو اور اسی طرح ان دو arcs کو بھی آپ نام دے سکتے ہیں جس طرح اس کو نام دیئے تھا آپ نے تو اس کو بھی آپ نے ڈرا کرنا ہے یہ انگل بائی سیکٹر کے لئے اور اس طرح اوپر بھی ہم کمپس رکھ لیتے ہیں وہاں سے بھی ان کو کر لیتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ اس کا انگل کا بائی سیکٹر جو ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح arc آپ اسی طریقے سے ڈرا کریں گے arc ڈرا کر کے اور پھر یہاں پر آپ نے رکھنا ہے پھر اس پوائنٹ پر آپ رکھ کر یہاں سے پھر اس کو آپ ملا لیں تو اسی طرح اب اس لائن کو جب آپ ڈرا کریں گے تو یہ اس کا بائی سیکٹر آ جائے گا تو اس نے کہاں پر ایک دوسرے کو اس پوائنٹ پر تینوں جو ہے بائی سیکٹر نے یہاں پر ایک دوسرے کو کٹ کیا تو یہ ہمارے پاس اس کا ان سینٹر آ جائے گا تو اسی طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آپ نے جس طرح اس کو انگل بائی سیکٹر لیا تو اس کا بھی ہم لے سکتے ہیں اور اس کا بھی آپ نے لینا ہے اور یہ ہمارے پاس اس کو پی اس کو آر اور اس کو کیو کا نیم آپ دس دے سکتے ہیں تو یہاں پر یعنی which out یعنی changing the radius draw two arcs e and d یہ آپ نے کر لیا as a center یعنی which cuts each other at point if join b to if ہم نے اس کو ملایا and extended similarly bicect the other yes angle c کو اور angle a کو b آپ نے اسی طرح بائی سیکٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے اس کو بائی سیکٹ کیا یہاں پر اس آر کو آپ نے نام دینا ہے اس کو نام دینا ہے اور یہ اس کا ہم نے ڈرا کر دیا ہے تو یہاں similar bicect each each other اچھا bicect the other two angles the bicector meet at point o یہ آپ کے پاس یہ اس کا angle b کا جو بائی سیکٹر ہے a کا اور c کا یہ کس point پر ملتے ہیں وہ پر at point o this is card اس کو ہم in center b کے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں یعنی hence آپ کے پاس a p bq and cr is the angle bicector of the triangle a b c یہ ہمارے پاس اس کے آ جائیں گے angle bicector آ جائیں گے اس triangle کے اب چلتے ہیں perpendicular bicector کی طرح تو اس سے پہلے ہم نے angle کا bicector drag کیا تھا اب ہم side کا bicector تو آپ نے compass کو اتنا ہی open کرنا ہے جتنا آپ یہ side ہے تو اس کا bicector لینے کے لیے ایک آرک یہاں پر آپ نے لگانا ہے اور دوسرا آرک یہاں پر آپ لگائیں گے تھوڑا سا اس آرک کو بھی ہم کر لیتے ہیں spend کر لیتے ہیں یہاں پر اس نے cut کیا پھر یہاں پر آپ اگر یہ دونوں sideیں اتنے ہی equal ہیں یہاں پر ایک آرک آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے اور دوسرا یہاں پر آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک آرک یہاں پر لگانا ہے اب compass کو اس کو آپ چیک کر لیں یہ اتنا ہی اس کو open کریں جتنا کہ یہ آپ کے پاس side ہو یہاں پر ایک آرک آپ لگائیں اور پھر یہاں پر آپ نے اس کو رکھنا ہے compass کو یہاں پر آپ نے ایک آرک لگانا ہے پھر اس کو آپ ملا آرک لگا سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر پھر ان sides کا آپ نے یہ perpendicular bisector اس side کا آپ نے draw کرنا ہے تو اس طرح آپ اس کو draw کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ ملائیں تو یہاں پر اور اسی طرح اس sides کا بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو اس point پر یہ cut کرتے ہیں اس طرح آپ اس کا sides کا جو ہے ترپین ڈیگوزر bisector جو ہے وہ draw کر سکتے ہیں اسی طرح ان bisectors کو آپ نام دے سکتے ہیں اس کو اگر یہ جو ac side کو جو ہے بائسیکٹ کرتا ہے اس کو اگر آپ نام دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ RS اور اسی طرح یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو کوئی سا نائم آپ دے دیں U اور T اس کو کوئی اور نام آپ دے دیں اپنے مرضی سے تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں یعنی PQ اور یہ جو ان کا center جہاں پر یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں اس کو اگر کوئی سا نائم آپ دے دیتے ہیں یعنی G تو G اس کا circumcenter اس کو اس sense میں آپ کہہ سکتے ہیں circumcenter تو ہمارے پاس کون کون سے جو ہے اس کے بائسیکٹر جو ہے perpendicular side by sector آ جائیں گے یعنی PQ یہ جو آپ کے پاس PQ line ہے RS ہے and یہ آپ کے پاس UT جو ہے یا TU اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے are the perpendicular are the perpendicular side by sector of the triangle side by sector of the triangle 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 A B C اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں باقی parts بھی اس کے شارٹ سے ویڈیو میں کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی یوٹیوب پر آپ کو بروقت نوٹفکیشن آئے تو اس کے لئے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں باقی اگر کوئی concept یا کوئی اس میں آپ سے کہیں پر سمجھ نہیں آرہی تو کمنٹ باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ